ایک آدمی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ریلوے سٹیشن کی طرف بڑی جلدی میں جا رہا تھا شاید ان کی ٹرین کا ٹائم ہو چکا تھا سٹیشن پر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ ٹرین چلنے ہی والی ہے وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور دونوں بھاگ کر ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں لڑکا جلدی سے جا کر ونڈو سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ آدمی اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے ان کے بلکل سامنے والی سیٹ پر تین عورتیں بیٹھی تھی کچھ ہی دیر میں ٹرین چل پڑتی ہے وہ لڑکا باہر کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا دھیرے دھیرے ٹرین اپنے رفتار پکڑتی ہے اور وہ لڑکا لگاتار باہر کی طرف دیکھے جا رہا تھا سامنے بیٹھے عورتیں اس لڑکے کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھے کیونکہ وہ لڑکا جو دیکھنے میں تو بڑا تھا لیکن چھوٹے بچوں جیسی حرکتیں کا رہا تھا وہ باہر کی طرف دیکھتا اور اپنے پاپا سے کہتا کہ وہ دیکھو پاپا پیڑ ہم سے پیچھے چھوٹ رہے ہیں اور کبھی کبھی کہتا کہ وہ دیکھو بادر ہمارے ساتھ چند رہے ہیں کچھ دیر تک تو وہ عورتیں سامنے بیٹھ کر دیکھتی رہے اور پھر ان میں سے ایک عورت اس آدمی سے کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے ہو وہ آدمی اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر مسکر آتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا کر ہی آ رہا ہوں میرا بیٹا چوبیس سال کا ہے لیکن یہ بچپن سے ہی دیکھ نہیں سکتا تھا اس کی آنکھوں کا کچھ ہی دن پہلے آپریشن ہوا ہے اور آج اس نے پہلی بار اس دنیا کو دیکھا ہے یہ سنتے ہی وہ عورت اپنی نظریں جھکا دیتی ہے اور خموش ہو جاتی ہے اس دنیا میں ہر کسی کی اپنی الگ سٹوری ہے ہم کسی کو بھی بینا جانے بینا سمجھے جج نہیں کر سکتے کئی بار ہم کسی کو صرف باہر سے ہی دیکھ کر اپنے من میں رائے بنا لیتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا لیکن ہم کسی بھی کتاب کے کور کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتے کہ آخر اس میں سٹوری کیا ہے